سلسلہ صحیح کی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں ٹو فائیو تھری ون روایت کا نمبر ہے آخری بات سن لیں اور بات مکمل کروں وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِرِ لوگ قرآن کو گاہ گاہ کے پڑھیں گے گاہ گاہ کے پڑھیں گے اور ان کے گاہ گاہ کے پڑھنے کی وجہ سے واہ واہ ہوگی اخیر ہوگی داد ملے گی جب تم دیکھو یہ جناب محمد کے جملے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کو اس وجہ سے نہ بلایا جائے کہ اس کے پاس علم ہے اس کے پاس فقہ ہے جب یہ دور آئے کہ محجد کا ممبر کسی کو اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ یہ بڑا اچھا علم ہے یہ بڑا اچھا فقی ہے جلسے میں صرف اسی لیے بولایا جاتا ہے کہ قرآن گاہ کے پڑھتا ہے گانے کی وجہ سے بولایا جاتا ہے قرآن گاہ کے پڑھنا لوریاں دینا لہا ہے لوریاں ما یقدیمون الا لیوغنیاہم فکھ والے کو چھوڑ دیا اے شیخ الدیز دی گالدی سانو سمجھ نہیں ہوں دی اے فلام بزرگ آلم دین دی گالدی سانو سمجھ نہیں ہوں دی جڑا پانڈا آجائے او دی گالدی بڑی سمجھ ہوں دی کوئی لوریاں دینا لہا آجائے او دی بڑی سمجھ ہوں دی میں یقدیمون اللہ لیوغنیاہم جب لوریاں دینے والوں کو بھولایا جائے علم والے سے جان چھوڑائی جائے سمجھو پھر میری امت پہ قیامت آنے والی ہے سمجھو پھر میری امت پہ بربادیاں میرے صحابہ تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا کی کسرت ہے علماء کی کسرت ہے خطیب کم ہیں میری صحابہ یہ خیر کا دور ہے اس میں عمل علم سے بہتر ہے خطیبان دی کسرت ہو جائے گی علماء نہیں لبنگے ادا مطلب ہے ہر خطیب آلم نہیں ہوندہ تے ہر آلم ہر آلم تے ساڑھی ڈیمانڈ کی ہونی چاہی دی کیامتو بچنڈی خطیب کے آلم ہاتھ کھڑا کرو نا گالم کمل ہوگی ہے کی ہونی چاہی دیمانڈ میرے صحابہ تمہیں کیسے دور چو کہ اولا مادی کستبرانی شریف کی 173 73 ریوایت کا نمبر ہے ایک دور آئے گا خطیب باندی برمار ہوئے گی لیکن آلم نہیں لبے گا اور وہ دور عمل کرنے سے بہتر ہے کہ اس دور میں علم حاصل کیا جائے سکھا بات کہاں سے ملے گی حافظ شریف صاحب سے ہشاملائی زہیر سے اور میں کبھی بھی موں پہ تعریف کرنے کا قائل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دار الفلاں میں جتنے پروگرام ہوئے اس دفعہ کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں اس کا میں نے سرسری جائزہ لیا علامان نے جائزہ لیا میری حیثیت کیا ہے جائزہ لینے کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے حضرات یہ سارے کے سارے پروگرام میرے تو لاوہ اس سارے پروگرام علامان دی ہوئے نے تے اسی انشاءاللہ علامان تلق بنونا ہے اللہ کوڑوں دوائے اللہ سانو علامان علمہ بد کرنے دفعیق دوے